بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورویورز آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بہت سی جوسی بہت ہی ٹیسٹی کڑاہی کباب مسالہ کی ریسیپی بہت آسانی سے اس کو ہم تیار کریں گے بینہ ٹوٹے یہ کباب بنیں گے اور ان کو کیسے فریز کیا جاتا ہے آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو کلو کیمہ لیا ہے کیمہ کو کبھی بھی آپ نے واش کرنا اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو کباب پرفیکٹ این سے ٹوٹی پرشنٹ فیٹ شامل کرنی ہے یہ جو سفید آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ فیٹ ہے اس سے کباب بہت اچھے سے بینڈ بھی ہوتے ہیں اور بہت جوسی بھی بنتے ہیں آدھا کلو پیاز لیں گے پیاز کو ہم بڑے ٹکرو میں کٹ لیں گے اور اس کو ایک چوپر میں ڈال کے اچھے سے اس کو آپ نے چوپ کر لینا ہے پیاز کے اندر بہت زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے جب ہم اس کو چوپ کرتے ہیں تو اس کو پانی آپ نے بلکل آپ نے ڈرین کر دینا ہے اس کے لئے آپ نے اس کو ایک مرمل کے کپڑے میں ڈالنا ہے اور ایک پوٹلی سی بنا لینی ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے نچوڑ لینا ہے تو پیاز کا تمام پانی نکل جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پانی پیاز میں سے نکل گیا ہے پیاز کا پانی جب اچھے سے نکل جائے تو آپ نے اس خوش پیاز کو کیمے میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر ادرک لیں گے اور سبز مرچے اور لیسن کی جووے سات سے آٹھ لیسن کی جووے تھی چار انچ کا ادرک کا ٹکڑا تھا اور دس تقریباً سبز مرچے تھی اچھے سے ان کو چاپ کریں اور چاپ کر کے آپ کیمے میں شامل کر لیں اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے یہاں پر نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر سکتے ہیں میں نے تین چائے کے چمچ یہاں پر نمک شامل کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کیمے کو پیاس اور ادرک لیسن اور نمک کے ساتھ اچھے سے گون لینا ہے پانچ منٹ کے گوننا ہے اور تیس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دینا ہے اب یہاں پر ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں یہ میں نے لی ہے پیپلی یہ کباب کو بہت اچھا فلیور دیتی ہے اس کے ساتھ ایک چائے کا چمچ کباب چینی چائے کا تین چائے کے چمچ یہاں پر میں نے شازیرہ لیا ہے یہ آپ ضرور شامل کریں بہت اچھا فلیور دیتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے سوکا دھنیا سوکا دھنیا بھی تین چائے کے چمچ ہی میں نے یہاں پر شامل کیے ہیں اور اس میں کالی مرچ چاہے کی آپ نے ثابت کالی مرچ دو چائے کے چمچ اس میں شامل کر دینی ہے یہ سمپل سے مسالہ ہیں پیپلی اور کباب چینی بہت آسانی سے پنسار کے دکان سے مل جائے گی یہ کباب کو ایک نیکس لیول کا فلیور دیتی ہے یہ ضرور شامل کیا کریں اچھے سے مسالوں کو گرائنڈ کر کے پورڈر فوم میں بنا لیں گے اب کچھ مسالے ہم اور شامل کریں گے یہاں پر میں نے شامل کیا ہے تین چائے کے چمچ لال مرچ پورڈر یہ مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دو چائے کے چمچ کٹی لال مرچ شامل کریں گے اور یہاں پر ہم شامل کریں گے دو چائے کے چمچ کٹا ہوا سوکا دھنیا یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے اور ایک پینچ میں نے یہاں پر بیکنگ سوڈا کا استعمال کیا ہے بس ان تمام مسالے کو اچھے سے مکس کرنا ہے کیمے میں ڈال دینا ہے اور آپ نے اس کو اتنی دیر گوننا ہے کہ یہ بہت اچھے سے اس کے ریشے الگ ہو جائیں یہ کام بہت ضروری ہے جتنا اچھا آپ اس کو اس وقت گوننیں گے یعنی مکس کریں گے اتنے ہی زبردست آپ کا کیمہ ریڈی ہوگا یہاں پر آپ کیمے کی فارم چیک کر سکتے ہیں ریشے بہت اچھے سے الگ ہو گئے تھے میں نے اس کو تقریباً دس منٹ گوندا تھا یہاں آپ اس کے ریشے چیک کر سکتے ہیں اس ٹائم پر آپ نے کیمے کو آدھا گھنٹے کے لیے ریس لازمی دینا ہے ریس دینے کے بعد آپ نے مناسب سائز کے کباب بنا لینے بہت آسانی سے یہ کباب بن جاتے ہیں اگر آپ کو لگے تو آپ ہاتھ پر تھوڑا سا گی لگا لیں اگر آپ کو کیمہ کسی وجہ سے پانی اس میں زیادہ ہے آپ نے گوشت کو دھویا ہے اور پانی زیادہ ہے تو آپ کی بائنڈنگ میں اگر پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے دو انڈے شامل کر لینے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کتنے پرفیک کباب تیار ہو گئے ہیں ایک کڑاہی لیں گے اب ان کو سیف کرنے کے لیے ہم یہاں پر ان کو سٹیم کر کے رکھ لیں گے اس سے ایک تو ٹائم سیف ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جب چیز پہلے سے سٹیم کر کے رکھی ہو تو پکانے میں آسانی ہو جاتی ہے سٹیم کرنا انتہائی آسان ہے کڑاہی کو گرم ہونے کے بعد ایک کھانے کا چمچ ہم نے گھی کڑاہی کے سارے سائیڈوں پر لگا دینا ہے اب ہم کباب اس کے کناروں پر پہلے رکھیں گے پھر آپ جو پہلے سے رکھے ہوئے کباب ہیں ان کے اوپر بھی کباب رکھ دیں گے یہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے بہت آسانی سے سٹیم ہونے کے بعد یہ تیار ہو جائیں گے کور کر کے آپ نے اس کو سٹیم کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو کور کر کے رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد یہاں پر آپ اس کی پوزیشن چیک کر سکتے ہیں کتہ سارا پانی اس سے ریلیز ہو گیا ہے یہ سارا پانی ہم نے ڈرائے کرنا ہے اس پانی میں کباب کا مسالہ بھی ہے اگر آپ اس کو ڈرائے کریں گے تو کبابوں میں ہی چلا جائے گا یہاں پر کباب بہت سوفٹ اور جوسی ہو جائیں گے آپ نے بہت اتیاز سے ان کو پلٹنا ہے جب بھی تھنڈے ہوں گے تو یہ بلکل سیٹ ہو جائیں گے اس ٹائم پر آپ کبابوں کو فریز کر سکتے ہیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں ایک کڑاہی میں تھوڑا سا آپ نے گھی لینا ہے تین سے چارہ پیاز بری کاٹ کے شامل کر لیں پیازوں کو لائٹ گولڈن ہونے تک آپ نے فرائے کر لینا ہے ڈار گولڈن ہرگز نہ کریں کڑاہی کباب مسالے میں کبھی بھی ڈارک کباز کو نہیں کیا جاتا یہاں پر میں نے ایک سیڈیٹ کھانے کا چومچ لیسن ادرہ کا پیس شامل کیا ہے اچھے سے اس کی دو منٹ کے لیے بھنائی کریں آدھا کپ میں نے یہاں پر ٹومیٹو پیوری اسمال کی ہے یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے اس سے کام اتنا آسان اور جھٹ پٹ ہو جاتا ہے کہ کیا ہی کہنے زیرہ سکہ دھنیا کرش لال مرچ پورڈر حلدی اور نمک شامل کریں اس مسالے میں تمام مسالے اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ شامل کر سکتے ہیں میں نے تقریباً آدھا آدھا چائے کا چومچ سب مسالے لیے ہیں صرف نمک سوڑی مقدار میں زیادہ ہے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے کو اچھے سے بھون لیں ہم نے صرف سپائیس مسالے کے مطابق شامل کرنا ہے کباب میں آل ریڈی تمام مسالے موجود ہیں جیسے ہی مسالہ کی بھنائی ہو جائے گی آپ نے کباب شامل کر لینے ہیں جتنے آپ کو چاہیے بارہ پندرہ میں نے یہاں پہ بارہ کبابوں کا مسالہ تیار کیا ہے آپ نے اگر اس سے زیادہ کرنے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق ہی مسالے کے انگریڈینٹس کو لینا ہے آپ نے پیاس، لیسنل درکھ اور ٹرماٹر پیوریس کے مطابق لینا ہے دو منٹ کے لیے میں نے اس مسالے کے ساتھ کبابوں کی بہت اچھے سے بھنائی کر لی تھی بہت آسانی سے اس کی بھنائی ہو جاتی ہے بس چمچ چلاتے وقت آپ نے احتیاط کرنا ہے ایک پیالی دہین کی اچھے سے پھینٹ کے آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے اتنی زبردست سی گریوی تیار ہوگی کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں دہین بھی اپنا پانی چھوڑ دے گا اب اس میں پانی تھوڑا سا ہے ہم اس کو دم پر رکھ سکتے ہیں یہاں پر لیمون، سبز مرچے اور ادر کو بری کٹ کے آپ اس میں شامل کر دیں تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا وہ میں نے اس وقت شامل کیا تھا اگر دعوت کو چار چاند لگانے ہیں تو اس ریسی پی کو ٹرائے کرنا تو بنتا ہے ملتے ہیں کسی نئی مزے دار سی ریسی پی کے ساتھ بہت جوسی، بہت سوف، بہت ٹیسٹی کباب بنتے ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اپنے کھانوں کو، اپنے تہواروں کو خوب انچوائے کریں ٹیک کیئر، اللہ حافظ